موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا رحمت العالمین اب القاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد سفر کی اہمیت کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں کہ وَالسَّافِرْ فَفِي الْأَسْفَارِ قَمْسُ فَوَائِدْ تَفَرُّجُوا حَمِّنْ وَاكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ وَعِلْمٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَةُ مَاجِدْ فرماتے ہیں کہ سفر کرو کہ سفر کرنے میں پانچ فائدے ہیں سفر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ غم کو دور کرتا ہے غم و اندہ کو دور کرتا ہے اور انسان کی انسان معیشت قصب کر سکتا ہے یعنی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے سفر نہ صرف آمدنی بلکہ علم آداب کا سیکھنا اور شریف لوگوں کی صحبت سفر کے یہ پانچ فائد امیر المومنی نے بیان کیے گئے سفر کرو تاکہ تم کو پانچ فائد حاصل ہو پانچ فائدے تم کو مل جائیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ غم تم سے دور ہو جائے ہوتا بھی ہے کہ اکثر کسی کے گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی سفر کرو تھوڑا کلائیمیٹ چینج ہو تھوڑی آب و ہوا بدلے تھوڑا ماحول بدلے تاکہ وہ جو حادثے حادثے کی وجہ سے جو غم وارد ہوا ہے وہ غم ختم ہو جائے یا کم ہو جائے کم از کم پانچ فائدوں میں ایک غم و اندوہ کی دوری دوسرے اقتصاب کسب کرنا یعنی حاصل کرنا معیشت یعنی سفر کرنے سے حامدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے علم علم انسان سفر کر کے حاصل کر سکتا ہے آداب سیکھ سکتا ہے اور شریف لوگوں کی باشرف لوگوں کی صحبت اختیار کر سکتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لبلد فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی دعا بلا شک مستجاب ہے تین لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا مستجاب ہے ایک مظلوم کی دعا وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو اگر وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اس کی دعا رد نہیں ہوتی مستجاب ہے دوسرے مسافر کی دعا تیسرے باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لئے اپنی اولاد کے لئے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی ہمیشہ مستجاب ہے ایک مظلوم کی دعا دو مسافر کی دعا جو حالت سفر میں ہیں تین باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں ہیں ایک اور حدیث امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب اللہ علیہ السلام سے لا يخرج الرجل فی سفر ان يخاف فیہ علا دینہی وصلہ دے فرماتے ہیں کہ انسان کو ایسے سفر پر نہیں جانا چاہیے جہاں اس کے دین اور نماز کے لئے اس کو خوف ہو یعنی دین کے خطرے میں پڑھنے کا خوف ہو یا نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ یہ بڑی اہم بات ہے معمولاً ایسا ہوتا ہے حالی میں ایک سفر کرنے کا موقع ملا تو تو شروع میں توجہ نہیں تھی کہ سفر کے ٹائمنگز کیا ہے نتیجے میں فجر کی نماز فوت ہو تو انسان پہلے سے ہی اپنے سفر کو ایسے ڈیزائن کرے ایسے منظم کرے کہ کوئی نماز فوت نہ ہو رہی معمولاً فلائٹس کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ آپ شروع کرتے سفر تو ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا جیسے ہی آپ فلائٹ میں بڑھ گئے نماز کا وقت داخل ہوتا اور جب آپ اس طرف اتر رہے ہیں تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا معمولاً ان نمازوں کا جن کا وقت زیخ ہے کم ہے جیسے فجر کی نماز ہے فجر کی نماز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک سے دیڑ گھنٹے کے اندر فجر کی نماز پڑھ لینی اگر وہ دیڑ گھنٹہ آپ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے اور فلائٹ میں کوئی نماز کا احتمام نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز خضائی ہونی تو انسان جب سفر کرے تو پہلے سے دیکھ لے کے کوئی اس کی نماز فوت تو نہیں ہو رہی ہے چھوٹ تو نہیں رہی ہے کہیں دین اس کا خطرے میں تو نہیں پڑھ رہا ہے معمولاً لوگ جو سفر کر کے ان بلاد کی طرف ان شہروں کی طرف یا ان ملکوں کی طرف جاتے جہاں پر نہ ان کا دین نہ ان کی اولاد کا دین سالی میں مثلاً لوگوں کو اکثر ہر دوسرے شخص کے دل میں غربی مغربی دنیا میں جا کر آباد ہونے کی خواہش ہے ہم جائے مثلاً یورپ میں سٹڑ ہو جائے ہم جائے مثلاً امریکہ میں سٹڑ ہو جائے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے دین کا مہا پر کیا ہوگا تو ہوتا یہ کہ اور ہوا بھی ہے ایسا کہ وہ شخص تو شاید دیندار باقی رہ گیا لیکن اولاد دیندار باقی نہیں رہ سکتے تو ایسے شہروں کی طرف سفر کرنا جہاں پر ہمارا دین محفوظ نہ ہو کہہ رہے ہیں کہ انسان سفر نہ کرے اس طرف جہاں پر اس کا دین اور اس کی نماز خطرے میں دین چلے جانے کا ڈر ہے دین ہاتھ سے چلے جانے کا ڈر ہے انسان اگر اس کو بھروسہ ہو یا اعتماد ہو تو وہ خود اپنے بارے میں یقین کر سکتا ہے کہ شاید میں بے دین نہیں ہوں گا لیکن اپنی اولاد کے بارے میں کیا گارنٹی ہے اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو جانتے بھی ہیں کہ جو لوگ محس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے گرین کارڈ ہولڈرز سٹیزنشپ ہولڈرز سب چھوڑ چھاڑ کے آ کے یہاں آگئے پھر واپس پوچھا گیا کیوں آگئے واپس تو بھلے اگر وہاں رہیں گے تو اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں اولاد کا دین خطرے میں پڑھ سکتا تو لہٰذا ایسی جگہ رہے جہاں پہ ہمارا اور ہماری اولاد کا دین خطرے میں نہ وہاں پر یہاں کی بنسبت وہاں پر لوگوں کا جو ایکسپوزر ہے بچوں کا جو ایکسپوزر ہے وہ فوراں گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے یہاں پہ پھر بھی وہ بات ابھی نہیں ہوئی ہے ہندوستان جیسے ملک میں ابھی وہ بات نہیں پہنچے اگر ہم صحیح تربیت کرنا چاہیں اپنے بچوں کی تو ہم اپنے بچوں کے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے وہاں پر جب صبح والد یا والدہ وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہی ہفتے میں ایک دن ہیں جس دن چھٹی ہوا کرتی ہے دو دن ہیں سیٹرڈے سنڈے ویلہ جب وہ والد جاتے رہتا اپنی آفیس کو تو بچے سوتے رہتے جب واپس آتا تب بھی سوتے رہتے اتنی جلدی چلے جاتا ہوتکے کہ بچے سوتے رہتے جب اتنی دیر سے پرٹ کر واپس آتا تب بھی بچے سوتے رہتے تو ان سے ملاقات ہی ہفتے میں ایک یا دو دن ہوتے البتہ ویسے ماحول میں بھی بعض خانوادیں ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی کرپٹ ماحول ہے سب کے سب ویسے بعض خانوادیں ایسے جنہوں نے جو علماء سے ربط میں رہ کر یا دینی مراکس سے ربط میں رہ کر اپنے بچوں کا دین محفوظ کر لیا ہے لیکن بہت کم ہیں ویسے لوگ اکثریت جو یہاں سے گئی ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ان کا دین خطرے میں پڑ گیا تو بہتر ہے کہ انسان ایسی جگہ سفر ہی نہ کرے جہاں پر اس کا دین خطرے میں پڑ جائے سفر کے آداب پہلے سفر کی اہمیت بیان ہوئی کہ سفر کیوں کرے انسان ارز کیا گیا پانچ فوایت کے لئے سفر کرے اور مسافر کی دعا مستجاب ہے ایسی جگہ سفر نہ کرے جہاں پر اس کا دین اور نماز خطرے میں سفر کے آداب میں کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذو بکا من وعث السفر وکابت المنقلب وسوء المنظر فی الہل اہل والمال والولد یا اللہ سفر کی سختی سے اور غم سے اور سرگردانی سے اور دربدری سے برے مناظر سے اپنے خاندان کے بارے میں اپنے مال اور اپنی اولاد کے بارے میں میں تجھ سے پناہ چاہتا یہ دعا پڑھ کے رسول اللہ سفر کے لئے نکلتے تھے اللہم انی اعوذو بکا انسان کو چند چیزوں سے پناہ چانی چاہیے یہ جو اعوذو اعوذو کا کلمہ ہے اعوذو یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اس لئے قرآن مجید کے آداب میں سے تلاوت کے آداب میں سے کیا کہا گیا فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان شیطان کے شر سے کہ اللہ شیطان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھیں اثر کے تاخیب میں پڑھتے ہیں نماز اثر کی تاخیب میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں کس سے اس نفس سے جو کبھی سہر نہ ہو وہ نفس جو کبھی سہر نہ ہو اس دعا سے جو تیری طرف اٹھائی نہ گئی ہو وہ دعا جو قبول نہ ہوتی ہے اس دعا سے میں پناہ چاہتا ہوں وہ دعا جو مستجاب نہ ہوں وہ نماز جو بلند نہ ہوں ان چیزوں سے پناہ چاہنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان سفر کے وقت یہ دعا کرے پروردگار سفر کی سختی سے میں پناہ چاہتا ہوں سفر میں سختی درپیش ہو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں یہ بہت عجیب بات ہے سوئل منظر برے مناظر سے برے مناظر سفر میں جب انسان سفر پر نکلتا ہے لا محالہ اس کو کہیں نہ کہیں سے گزرنا پڑتا ہے جب گزرنا پڑتا ہے تو انسان کی نظریں کچھ نہ کچھ دیکھتی ہیں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے برے مناظر دیکھنے سے سفر کی حالت میں میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سفر کی حالت میں مجھے کوئی برے مناظر نظر نہ آئے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سفر کے وقت یہ فرمایا کرتے تھے اللہمہ انتا الساہبو فی السفر وانتا الخلیفتو فی الہل و لا یجمعہما غیرک لئن المستخلفہ لا یکونو مستحبا مستصحبا والمستصحبو لا یکونو مستخلفہ یا اللہ انتا الساہبو فی السفر فروردگار تو تو میرا مالک ہے سفر میں وانتا الخلیفتو فی الہل اور میں جو سفر پر جا رہا ہوں میرے اہل کے لئے میرے خانوادے کے لئے میرے بیوی بچوں کے لئے میں اپنی جگہ تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں یعنی تیری پناہ میں ان کو دے کر جا رہا ہوں فقہ الرضا میں ہے کہ جب بھی تم سفر کا حج کے سفر کا خزد کرو اپنے خاندان کو جمع کرو دو رکت نماز پڑھو خدا کی تمجید کرو اور رسول اللہ پر صلوات پڑھو اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اس طرح سے بلند کرو اور یہ کہو جب بھی انسان حج کا سفر کرے حج کے لئے سفر کا خزد کرے اپنے تمام خاندان کو جمع کرے دو رکت نماز پڑھے اللہ کی حمد اور رسول اللہ پر درود کے بعد اس طرح سے دعا کرے یا اللہ میں آج کے دن اپنا دین اپنی جان اپنی مال اپنا مال اور اپنا خاندان اور اپنے بچے اور اپنے تمام ہمسائے پڑوسی اور اپنے تمام برادران مومن ان کو مومن جو حاضر ہیں اور غائب ہیں میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں میں اپنے دین کو اپنے مال کو اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو اپنے پڑوسیوں کو اور جو مومنین حاضر ہیں اور جو غائب ہیں ان سب کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں تیرے سپرد کر کے میں سفر پر جاتا ہوں سفر کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفر کا آغاز صدقے سے ہو صدقہ دے کر سفر کا آغاز کیا جائے صدقہ دے کر اور آیت آیت القرصی پڑھ کر سفر کا آغاز کیا جائے جب بھی انسان سفر کا سفر کرنا چاہے صدقہ دے البتہ صدقے کا کونسپ پتا نہیں یہاں پر کیا ہے لیکن ہمارے وہاں صدقے سے مراد میری بلا تیرے سر وہ صدقے سے مراد یہ لیتے ہیں اور لوگ صدقہ لینے سے کتراتے بھی یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ صدقہ لے لیں گے تو جو صدقہ دے رہا ہے اس کی تمام بلائیں جو اس کو آنی ہے وہ ہمیں آ جائیں گی یہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے خرافات ہے خرافات میں سے صدقہ اس کو نہیں کہتے کہ میں اپنی بلا دور کرنے کے لیے اسی لیے وہ کرتے بھی ہیں وہ وارن پھیرن بولتے ہیں ہمارے پاس یعنی سر کے اوپر سے وار کے یعنی جو بھی اس کے سر پہ بلا آنی ہے وہ اس میں آ جائے اور یہ کسی مومن کو دے دیا جائے تو میری بلا تیرے سر صدقہ اس کا نام نہیں ہے میری بلا تیرے سر اس لیے بعض لوگ قدرہ تھے کبھی کوئی آپ چاول دیجئے ان کو یا کوئی چیز دیجئے وہ پہلے پوچھتے یہ صدقے کے تو نہیں ہے اگر صدقے کے ہے تو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ڈرتے کہ وہ ان کی بلائیں جو ہے وہ ہمارے ہمارے سر نہ آ جائیں صدقہ صدق سے ہے صدق اسی سے صدیق ہے اسی سے صداقت ہے صدق یعنی وہ چیز جو پورے خلوس اور سچائی سے دی جائے رہی ہے وہ صدقہ ہے اور دیا کس کو جا رہا ہے صدیق کو صدیق کہتے ہیں دوست کو دوست سچا دوست تو صدقہ یعنی اسلام کا یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ ایک شخص کی بلا دوسرے شخص کے گردن پر ڈال دی جائے نہیں ایسا نہیں بلکہ صدقہ ایک طرح کی مدد ہے ایک طرح کی کمک ہے شخص کے لئے وہ مسکین یا وہ فقیر یا وہ غریب شخص جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کی ایک طرح کی مدد ہے ہرگز اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی بلا جو صدقہ نکال رہا ہے اس کی بلا جس کو صدقہ جا رہا ہے اس کے سر چلی جائے تو جب بھی اس لئے آپ دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران میں جگہ جگہ آپ جہاں پر بھی جائیں صدقے کے باکس لگے ہوئے ہیں صندوق چھوٹے چھوٹے باکس لگے ہوئے ہیں یعنی انسان اگر سفر پر نکلے معمولاً ماں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کئی سفر پر جاتے تھے ایک شخص بس میں کھڑا ہوتا تھا وہ سب سے صدقہ جمع کرتا تھا جو دینا چاہے ان سے لے لیتا تھا لے کے اب راستے میں جاتے جاتے وہیں باکس ہے وہی باکس میں ڈال دی ہے وہ صدقہ اور وہ پیسہ جاتا ہے بیواؤں کی مدد کے لیے یتیموں کی مدد کے لیے مسکینوں کی مدد کے لیے ضرورت مندفرات تک وہ پیسہ پہنچایا جاتا ہے پوری ایک کمیٹی بنیوئے قومیتی ہے امداد امام قمینی کے نام سے اس کا کام ان غریبوں کو مدد کرنا ہے حتی لبنان میں بھی ہے یہ جگہ جگہ یتیموں کے لیے بیواؤں بیواؤں خواتین کے لیے صندوق بنے ہوئے ہیں یعنی اگر انسان مسافر اگر گزرتے گزرتے صدقہ دینا چاہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ مثلا کسی کو تلاش کرے وہیں وہ ڈبا رکھا ہوا ہے وہ ڈبے میں ڈالتے ہوئے نکل جائے گئے اگر اس وقت کوئی آپ کو سفر کے وقت کوئی نہ ملے تب بھی آپ کچھ پیسے نیت کر کے الگ کر لیں کہ یہ صدقہ ہے میں جو سفر میں جا رہا ہوں اس کا صدقہ ہے یہ ضرورت منطق پہنچنا ہے تو سفر کے آداب میں پہلا آداب یہ ہے کہ انسان دعا کر کے اور صدقہ دے کر سفر کا آغاز کرے سفر کب کرے انسان سفر کا زمانہ کیا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رات کے وقت سفر رات کے وقت سفر کرو کیوں کہ زمین جس طرح سے رات کے وقت تم زمین کو تے کرو یعنی زمین کا سفر تے کرو ویسا دن میں تے نہیں ہوگا اس لئے سفر جب بھی کرو رات کے وقت سفر کرو اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب دریا میں توفان ہو تو سفر اختیار مت کرو دریا کا سفر اختیار مت کرو کشتی کا سفر امام زعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہاں رسول خدا نہیں فرماتے تھے یعنی منع کرتے تھے کہ شخص رات کے وقت اپنے گھر پلٹے سفر پر جائے اور رات کو گھر واپس آئے مگر یہ کہ پہلے سے خبر کر دے رسول اللہ منع کرتے تھے کس بات سے منع کرتے تھے کہ تم سفر پر جاؤ اور رات کو واپس لوٹو بغیر اطلاع دیئے گے تو لہٰذا انسان جب بھی اگر رات کو گھر واپس ہونا ہو اس کو تو پہلے سے خبر کر دے اپنے گھر والوں کو کہ میں رات کے فلاں حصے میں میں اپنے گھر واپس ہونے والا ہوں چھٹے امام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مسافر کو چاہیے کہ ہفتے کے دن سفر کرے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہاڑ سے کوئی پتھر بھی اگر لڑک کر آئے تو ہفتے کے دن اگر کوئی پتھر بھی پہاڑ سے لڑک کر آئے تو خدا اس پتھر کو اس کی جگہ پاپس پلٹا دے گا ہفتے کے دن سفر کرو سیٹرڈے کے دن کہ خداوند عالم اس پتھر کو بھی حتیٰ اس پتھر کو بھی جو پہاڑ سے لڑک کر کہیں آ گیا ہو اگر ہفتے کے دن وہ لڑکا ہو تو خداوند عالم اس پتھر کو بھی واپس اپنی جگہ پر پہنچا دے گا سفر کا لازمہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی شرافت اور اس کی شخصیت اس میں ہے کہ وہ جب بھی سفر کرے تو اچھا توشہ اور منپسند توشہ اپنے ساتھ لے جائے توشہ یعنی وہ چیزیں جو سفر کے لئے ضروری ہیں ہمیشہ ضروری نہیں ہے توشہ ہمیشہ کھانا ہی ہو کھانے کے علاوہ بھی جو چیزیں ضروری ہیں انسان کے لئے یعنی سفر میں سفر کے ضروریات وہ چیزیں جو سفر کرنے مسافر کے لئے ضروری ہیں اس کو کہتے ہیں توشہ اور معمولاً توشے توشے سے ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے کھانے کی طرف جاتا ہے کہ توشہ وہ مسافر جو بھی توشہ اپنے ساتھ لے کر جائے وہ اچھا لے کر جائے اور منپسند لے کر جائے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسافر کا توشہ گنگنانہ ہے اور شیر ہے تاوقتی کہ وہ کوئی فضول اور بہودہ بہودہ نہ مسافر کے توشے میں ایک توشہ یہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کچھ نہ کچھ گنگناتے ہوئے آج بھی بچوں کو جب سفر پر لے جاتے ہیں تو کچھ درانے گنگناتے یا کچھ دعا دعا پڑھتے ہیں اللہمہ کلے والی اکل بچوں کو جب بس میں سوار کرا دیا پورے بچے سوار ہو گئے پورے مل کے ایک لہن میں ایک ایک ٹون میں مل کے پورے دعا پڑھتے ہیں اچھا دکھتا ہو اسے سفر آسان ہو جاتا انسان کا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر کا توشہ ہے اچھے شیئر پڑھنا فرما رہا ہے کہ جب تک بےہودہ اور محمل بیکار بات نہ ہو یہ چیز صحیح ہے گنگنانا اور شیئر پڑھنا سفر کی حالت میں یہ سفر کا توشہ ہے کب تک جب تک کہ ان اشار میں کوئی بےہودہ بات نہ آئے جب تک کہ ان ترانوں میں کوئی بےہودہ بات نہ آئے بہت عجیب بات ہے نہیں نئی بات ہے کہ سفر کے حالت میں گنگنا اور شیئر پڑھو یہ سفر کا توشہ ہے اس وقت تک توشہ ہے جب تک کہ کوئی بےہودہ اور بیکار بات اس میں نہ ہو راوی کہتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ مسافرت پر سفر پر جاتے تھے تو پانچ چیز اپنے ساتھ رکھتے تھے ایک آئینہ دو سرمیدان تین کنگی چار مسواق پانچ خینچی اور یہ واقعہ ضروریات سفر میں سے آئینہ نہ ہو تو انسان چہرہ اپنے اگس میں دے گئے اُس زمانے میں سرمیدان بھی رکھتے تھے کیونکہ زینت کے لئے شمار ہوتا تھا سرمہ لگانا آنکھوں میں سرمہ لگانا زینت کے لئے تھا کنگی بالوں کو مرتب کرنے کے لئے ضروری ہے مسافر کے بال جلدی بکھر جاتے سفر میں ہوتا ہوایاں چلتی بال بکھر جاتے غیر مرتب دیکھتا کنگی ہو انسان کے پاس فوراں سر میں کنگی کر لے مرتب اکدم مسواق ہو اور خینچی ہو خینچی کس لئے شارب بڑھ جاتے محاسن کبھی داڑی بیتوکی بڑھ جاتی برا دیکھتا لہذا خینچی ہو انسان کے بال تراش لیں تو یہ پانچ چیز رسول اللہ اپنے ساتھ رکھتے آئینہ امام زعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لقمان حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو سفارش کرتے تھے ان میں ایک سفارش یہ تھی کہ اے بیٹا جب بھی تم سفر پر جاؤ تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھو حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لئے مشہور خود قرآن مجید میں بھی چند نصیحتیں آئی ہیں اے میرے بیٹے کبھی اللہ کا شرک نہیں کرنا اللہ کا کسی کو شریک خرار نہ دینا تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا اور اس سلسلے میں کیونکہ جب بھی تم نیکیوں کی دعوت دوگے خوش نہیں ہوں بلکہ وہ ٹکرائیں گے تم سے وصبر علامہ سابق جب وہ ٹکرائیں گے تو صبر کرنا یہ نصیحتیں خود قرآن مجید میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لئے مشہور یہاں فرماتے ہیں کہ اے بیٹے جب بھی سفر پر جانا تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا ایک شمشیر تلوار دو جوتا پیر میں پہنے جانے والا جوتا تین امامہ چار خیمہ خیمہ یعنی جب بھی تم کو اگر کہیں استراحت کرنا ہو کہیں آرام کرنا ہو خیمہ نصب کر کے اس میں استراحت کر سکتے ہو مشک جس میں پانی لے جا جا سکتے ہو دھاگا سوئنگ تاکہ اگر کوئی چیز اگر کوئی کپڑا بغیرہ پھٹ جائے تو سوئنگ دھاگا آپ کے پاس موجود ہو اور ضرورت کی دوسری چیزیں اور دوائیں جو ضروری دوائیں ہیں وہ دوائیں اپنے ساتھ رکھنا یہ حضرت لقمان اپنے بیڑے سے کہہ رہے ہیں کہ اور اس زمانے میں شمشیر ضروری بھی تھی کیونکہ اس زمانے میں رہزن ہوا کرتے تھے ڈاکو جو راستے میں لوٹ لیتے لوگوں کو رہزن مسافروں کو لوٹنے والے خاص ڈاکو ہوا کرتے تھے آج بھی ہوتے ٹرینوں کو لوٹ لے دے بسوں کو لوٹ لے دے تو یہ شمشیر اس لیے تاکہ ان سے حفاظت ہو سکے یا پھر اگر سہرہ یا جنگل سے سفر ہو رہا ہو تو جنگلی جانوروں سے درندوں سے حفاظت ہو سکے شمشیر رکھے جوتا رکھے اپنے پاس جوتا اس لیے کہ اگر سہرہ اور جنگل کا سفر ہو یا پہاڑ کا سفر ہو تو پیروں کو تکلیف نہ امامہ اپنے ساتھ رکھے خیمہ مشک پانی کے لیے سوئی دھاگہ اپنے ساتھ رکھے اور ضروری چیزیں جس میں دوائیں بھی شامل دوائوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو چھٹے امامی فرماتے ہیں کہ سفر کے آداب اور لوازم میں سے یہ ہے کہ توشہ اچھی مقدار میں رکھے انسان یعنی کم نہ ہو اور توشہ ایک تو کم نہ ہو دوسرے اچھا ہو اچھا توشہ ساتھ رکھے اپنے اور کم نہ ہو اور اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے ساتھ جو ہم سفر افراد ہیں اپنے توشے کو ان کے ساتھ شیئر کریں ہاں اور راز پوشی یعنی جن کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں سفر میں جو واقعات پیش آئے ہیں یا کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں لوگوں کی اس کو راز میں رکھنا جن کے ساتھ آپ سفر کی سفر کر کے واپس آگئے واپس آنے سفر میں آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوئی اپنے ہم سفر وں انسان لیکن وہ مزاق نہ کرے جس سے خدا نہ راز ہوتا مزاق سے منع نہیں کیا گیا حسن بولنے سے منع نہیں کیا گیا اب سفر میں ہیں بلکل سخت شہرہ بنائے ہوئے بات نہیں کر رہے کسی سے اور نہ مزاق اور بلکل سیریس سفر میں سفر کٹے گا سفر سختیاں ہو جائیں لہٰذا سفر میں انسان ہستے بولتے ہوئے لیکن وہ ہسنا بولنا ایسا نہ ہو جو خدا کو ناراض کر دے ہسنا بولنا وہ ہو جس میں خدا ناراض نہ ہو خدا ناراض کس بات سے ہوتا ہے دوسروں پر ہسنے سے خدا ناراض ہو دے میں آپ پر ہس ہوں یا آپ مجھ پر ہسیں اسے خدا ناراض ہو دے اس لئے فارسی میں ایک مسئل مشہور ہے باہم بے خندیم بے ہم نہ خندیم باہم بے خندیم خندیدن خندیدن یعنی ہسنا باہم بے خندیم یعنی سب مل کر ہسیں بے ہم نہ خندیم یعنی ایک دوسرے پر نہ باہم بے خندیم سب مل کر ہسیں جب سب مل کر ہسیں گے تو ایک دوسرے پر نہیں ہسیں گے معمولاً ہوتا ہے نا سب چار لوگ سفر پر جا رہے ہیں ایک کو بکرا بنا کر اب اسی کا مزا خوداتے رہتے اسی کے اوپر سوف ہستے رہتے اسی پر کچھ نہ کچھ باتیں جوڑ سب مل یا دو دو کو بنا دیتے یا ایک کو بنا سب مل کے اس کے اوپر ہستے رہتے جبکہ وہ دل میں رنجیدہ ہوتے رہتا ہے اور اس کا دل میں رنجیدہ ہونا خدا کو ناراض کرنا ہے لہذا ایسی بات نہ ہو ہسنا بولنا ہو سفر میں لیکن ایسا ہسنا بولنا نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو کسی کا دل ٹوٹ رہ ہو یا کسی کی تحقیر ہو رہی ہو یا کسی کوئی بے عزتی کا احساس کر رہ ہو وہ ہسنا بولنا نہ ہو وہ ہسنا بولنا ہو جس میں خدا کی ناراض گی نہ ہو اس لئے آیت اللہ محسن قراتی ایک پورا ان کا ٹیلیگرام پر ایک پورا چینل ہے اس کا نام خند حلال ہے حلال ہسنا حلال طریقے سے انسان کیسے ہسے وہ اکثر مثال دیتے تھے کہ قرآن مجید نے ہسنے اور رونے دونوں کی بات کی تزہکو و تبکو یعنی ہسنے کی بھی بات ہے کسی کی دلازاری کر کے ہسنا ہے کسی کی تحقیر کر کے ہسنا ہے کسی کا مزا کھوڑا کے ہسنا ہے نہیں ہسنا بھی ہے تو جائز طریقے سے ہسنا ہے تو بعض آپ پورا ایک چینل ہے جس پہ جائز جوک ساتے رہتے جس کو پڑھ کے انسان ہسے اور ہسنے سے ہوتا کیا ہے ہسنے سے انسان کی عمر بڑھتی اس لئے وہ ہاسی آسن کراتے ہیں دیکھئے یوگا میں وہ مسنوی ہسی ہساتے مسنوی ہسی ہساتے بس لیکن وہ مسنوی ہسی بھی انسان کی صحت کے لئے فائدے مند تو اگر حقیقی ہسی ہسے تو کہہ رہا ہے سفر میں انسان لیکن کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو جس کے نتیجے میں خدا ناراض ہوتا خدا حافظی آخری بات کیونکہ کافی تفصیلی ہے دو باتیں ارز کر کے ختم کر جاتا رسول اللہ فرماتے ہے کہ جب بھی تم سفر کرو اپنے دینی بھائیوں سے خدا حافظی کرو معمولا آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ جانے کہ 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 جا رہا ہوں جب کہ آداب سفر میں یہ بات شامل ہے کہ جب بھی آپ سفر کریں اپنے دینی بھائیوں کو اطلاع دیں کہ آپ کہاں جا رہے مگر یہ کہ ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اطلاع دینا شرعان اور اقلن صحیح نہیں ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں لیکن میرا لوگوں لوگوں کو اطلاع دینا ضروری نہیں شرعان بھی ضروری نہیں لیکن جب میں ایک عام مسافرت پر جا رہا ہوں تو آداب سفر میں سے یہ ہے کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو اطلاع دے کر اپنے وطن سے نکل رہا رہا ہوں بھائی میں زیارتوں کے لیے جا رہا رہا بھائی میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں اطلاع دے اور خدا حافظی کرے کیوں خدا حافظی کرے اس لیے کرے کہ خدا بند عالم ان کی دعاوں کے سائے میں تمہیں برکت عطا کرے گا جب آپ ان سے خدا حافظی کریں گے تو یقینا وہ دعا دیں گے سلامتی کے ساتھ جائیے سلامتی کے ساتھ واپس آئیے سفر میں کوئی بری بات آپ کو دیکھنے کو نہ ملے اللہ کی حفظ و امان میں جائیے اللہ کی حفظ و امان میں واپس آئیے ان کی دعاوں کے سائے میں آپ کا سفر بابرکت ہو جائے گا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سفر کرنا چاہو تو اپنے دینی بھائیوں سے ویدہ کرو اور ان کو زیادہ مت رکھو اپنے پاس مثلا کچھ لوگ آپ کو چھوڑنے کے لئے سٹیشن یا ائرپورٹ آئے ہوئے اپنے پاس زیادہ مت رکھو یعنی جو لوگ آپ کو چھوڑنے کے لئے آئے ہوئے ہیں جو آپ کو سی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جعفر تیار کو حبشا کی طرف بھیج رہے تھے تو جب آپ حضرت جعفر تیار کو ودا کر رہے تھے تو یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ ملتوف بہی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر العسیر علی کا یسیر انک علی کلی شہین قدیر اسألوک لہو اليسر والمعافات الدائمہ فی الدنیا والآخرہ یا اللہ کہ اس کے اوپر لطف فرما کس بارے میں کہ اس کے مشکلات کو حل فرما اور سختیوں کو اس کے دور فرما کیونکہ سختیوں کو آسان کرنا تیرا کام سختیوں کو آسان کرنا اے خدا تیرا کام ہے اور تو ہر چیز پر خادر انک علی شہین خدیر تجھ سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آفیت دائم دنیا اور آخرت میں عطا فرما حضرت جعفر تیار کو جب حبشا کی طرف بھیج رہے تھے رسول اللہ تو رسول اللہ نے یہ دعا کی اور رسول اللہ جب بھی کسی مسافر کو ودا کرتے تھے تو یہ دعا فرما دیتے احسن اللہ لکا السحابہ لکا السحابہ و اکمل لکا معون و سحل لکا حضون و قرب لکا البعید و کفا المحم و حفظ لکا دین و امانت و خواتیم عمل امال و وجہ لکل خیر لکا بی تخواللہ تخواللہ استودع اللہ نفس کا سرعلا برکت اللہ عز و جل کہ اللہ اللہ تجھے بہترین مساحبت یعنی بہترین ہم سفر عطا کرے اور اور تیرے سفر کو نیک قرار دے اور مکمل طور پر تیری مدد فرمائے اور سختیوں کو تجھ پر آسان کر دے دور تجھ کو نزدیک تیرے لئے نزدیک کر دے اور تیری تمام ضرورتوں کو خداوند عالم برلائے اور تیری امانت اور تیرے دین کی پروردگار حفاظت کرے اور تیرے کام کو آخر تک پہنچائے یعنی جس کام کے لئے تجھ آ رہا ہے جس مشن پر تجھ آ رہا ہے وہ مشن میں تجھے اللہ کامیاب کرے اور ہر خیر تجھ کو عطا فرمائے لیکن تجھ پر کیا ہے علیقہ بے تخواللہ تجھ پر لازم ہے کہ سفر کے دوران اللہ کا تخوہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کر دے کس امید میں کہ اللہ اس امید میں کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے سلوات پڑھ دے محمد وآلہ خلاصہ یہ ہوا کہ تین ٹوپکس ہم پڑھ سکے ایک تو سفر کی اہمیت کہ انسان سفر کیوں کرے تو عرص کیا گیا کہ پانچ فوائد ہے سفر کرنے کے ان پانچ فائدوں کے لئے انسان سفر کرے دوسرے آدھاب سفر جب بھی سفر کا آغاز کرے دعا اور صدقے سے دعا کر کے اور صدقہ دے کے انسان سفر کا آغاز کرے سفر کے لئے زمانہ بھی مشخص کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں یعنی رات کے وقت سفر کرے اور اگر دریا میں توفان ہوں تو اس وقت دریائی سفر اختیار نہ کرے اور معمولاً اگر سفر کا دن سفر کسی دن کرنا چاہ رہا ہے تو ہفتے کے دن سفر کا آغاز کرے اور جو چیزیں ضروری ہیں سفر کے لئے وہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں معمولاً رسول اللہ آئینہ خینچی مسواق اور سرمیدان کنگی یہ تمام چیزیں یعنی ضروریات سفر جو بھی سفر میں ضروری چیزیں ہیں وہ ساتھ رکھیں اور اپنے دینی بھائیوں کو اطلاع دے کر ان سے خداحافظی کر کے ان کی دعائیں لے کر سفر کا آغاز کریں اور جب بھی کسی کو بیدا کرنے جائے وہ دعائیں جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے لوگوں کو ویدا کرتے وقت وہ دعائیں ان کے حق میں کریں سلوات پڑھا